زارہ نورباس پاکستان کی خوبصورت اور ٹیلنٹیڈ اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت ہی کم عرصے میں انڈسٹری میں اپنا نام بنا لیا ہے زارہ نورباس کا تعلق ایک اداکار فیملی سے ہے زارہ نورباس 13 مارچ 1991 کو پنجاب کے شہر لاہور میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر 29 سال ہے اگر آپ کو زارہ نورباس پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں ان کا تعلق ایک پنجابی فیملی سے ہے اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ زارہ نورباس پاکستانی سینئر اور کامیاب اداکارہ اسما ابباس کی بیٹی اور کامیاب ترین اداکارہ گشرا انساری کی بھانجی ہیں اس کے علاوہ رائٹر اور ڈریکٹر احمد بشیر کی پوتی ہیں زارہ نورباس کے والد کا نام کرنل ابباس ہے جو کہ پاکستان میں اون ڈیوٹی ہیں اگر زارہ نورباس کے سبلنگز کی بات کی جائے تو ان کے تین بھائی ہیں اور ان کی کوئی بہن نہیں ہے اگر ان کی شادی کی بات کی جائے تو 2017 میں ان کی شادی ساتھی اداکار اصل صدیقی سے ہوئی جو کہ کامیاب اداکار ادنا صدیقی کے بھتیجے ہیں زارہ نورباس نے بتایا کہ ان کی پہلی ملاقات کس کی آئے گی بارات کے سیٹ پر ہوئی اور اب یہ دونوں اداکار ایک ساتھ کام کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں انہوں نے فلم چھلاوا اور ڈراما زبائش میں ایک ساتھ کام کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اسسس صدیقی اور زارہ نورباس دونوں کی دوسری شادی ہے یعنی دونوں اداکاروں کی ایک بار طلاق ہو چکی ہے زارہ نورباس کی ہائیٹ پانچ فٹ آٹھ ہنچ ہے ان کا مذہب اسلام ہے اگر زارہ نورباس کی ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو انہوں نے بیکن ہاؤس نیشن یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کی زارہ نورباس کا آئیس کلر براؤن جبکہ ہیئر کلر بلیک ہے آپ نے سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ زارہ نورباس ایکٹرس اور موڈل ہونے کے ساتھ ساتھ فیشن ڈیزائنر بھی ہیں اور یہ اپنا کلوتھنگ برینڈ بھی چلا رہی ہیں جو کہ زارہ نورباس کلوتھنگ کے نام سے موجود ہے زارہ نورباس نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ انہیں بچپن سے ہی ایکٹنگ کا بہت شوک تھا جب انہوں نے اپنے والد کرنلباس سے ایکٹنگ میں آنے کی اجازت مانگی تو ان کے والد نے زارہ کو صاف صاف انکار کر دیا ان کی والدہ کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد ہی تم ایکٹنگ کر سکتی ہو یا جیسے چاہے زندگی گزار سکتی ہو تو زارہ نورباس نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا زارہ نورباس نے اپنے پہلی شادی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا تو انہوں نے جس لڑکے سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اس سے شادی سے پہلے ہی وعدہ لیا کہ وہ شادی کے بعد ایکٹنگ کریں گی لیکن شادی کے فوراں بعد وہ اپنے وعدے سے مکر گیا جس کے بعد ان دونوں کے درپیان ناختم ہونے والی جنگ شروع ہو گئی اور پھر یہ رشتہ تین سال کے بعد تلاق پر ختم ہوا زارہ نورباس نے دوہزار سولہ میں ایک ایکٹرس اور موڈل کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور اب تک یہ ساتھ ڈرامو دو فلموں اور ایک میوزک ویڈیو میں بھی کام کر چکی ہیں آپ کو یہ جان کر ضرور حیرانی ہوگی کہ زارہ نورباس نے اپنی کیریئر کے آغاز میں ہی لیڈ رول کرنے شروع کر دیئے اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ سپورٹنگ رولز کی طرف آئیں ان کے کامیاب ڈرامو میں دھڑکن، خاموشی، اہد وفا اور زبائی شامل ہیں ان کی فلموں کے نام چھلابا، پرہٹلف شامل ہیں اور اس وقت یہ مزید ایک فلم میں کام کر رہی ہیں امید ہے کہ زارہ نورباس کی اس فلم کا ٹیزر دوہزار بیس میں سامنے آ جائے گا زارہ نورباس نیشنل سونگ یہ وطن تمہارا ہے میں بھی نظر آئیں اگر ان کے ایوارڈز کی بات کی جائے زارہ نورباس دوہزار بیس میں فلموں میں شاندار ادھاکاری پر دو بار بیس پورٹنگ ایکٹرس کے لیے نومینیٹ بھی ہو چکی ہیں فلم چھلابا میں شاندار ادھاکاری پر بیس پورٹنگ ایکٹرس کا ایوارڈ بھی جیت چکی ہیں زارہ نورباس کی ادھاکاری کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں